عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کی ٹیچر فروم الائٹ سکول سپیریر بحریہ گیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے لئے جماعت پنجن کی سیون ویک کی اردو کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوں ہمارا آج کا سبق ہے میجر طفیل محمد شہید سب سے پہلے اپنے سبق کے بارے میں چند باتچیت کریں گے اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے بچوں میجر طفیل محمد شہید بائیس زولائی انیسو چودہ کو ہشیارپور میں پیدا ہوئے گورنمنٹ ہائی سکول شام چراسی سے میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالج جنندر سے ایف اے کیا اور فوجی زندگی کا شوق آپ کو فوج میں لے گیا پڑھائی شروع کرتے ہیں پاکستان کی اسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لا تعداد اور بےمثال داستانوں سے بھری پڑی ہے اسکری یعنی فوج شجاعت یعنی بہادری شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشانے حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کی بھی ہے جس کی غیرت نے عرض پاک کا ایک انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارہ نہ کیا اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھوڑا لیا چین سے نہ بیٹھے پاک فوج کے اس محاجد مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوس نظرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا بچو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج بہادری کی بےمثال داستانوں سے بھری پڑی ہے ان داستانوں میں ایک داستان نشانے حیدر پانے والے میجر طفیل محمد کی بھی ہے کہ جنہوں نے ایک انچ بھی زمین کا ٹکڑا دشمن کو دینا گوارہ نہ کیا اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں میجر طفیل محمد 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہشیارپور میں پیدا ہوئے 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے وہ مضبوط اصاب اور پخت ارادوں کے مالک انسان تھے 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمیپور پر قبضہ کر لیا پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ ذات کروانے کے لیے میجر طفیل محمد کا انتخاب کیا میجر طفیل محمد اس وقت سولویں پنجاب رجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے سات اگست 1998 کو میجر طفیل محمد اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمیپور کے محاص پر پہنچے محاص یعنی میدان سورتحال کا جیزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا ہے دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے مورچے یعنی کھائی گڑا مشین گنے اور مارٹر گنے نسب کی ہوئی تھیں مارٹر گنے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گنے میجر طفیل محمد نے بھاپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہیں اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی میجر طفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پچھتر بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو تین دستوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے اپنے ماتحد محمد آزم کو اپنا نائب مقرر کیا اور دو دستے ان کی نگرانی میں دیئے جنہوں نے دو اطراف سے حملہ کرنا تھا تیسرا دستہ میجر طفیل محمد کی قیادت میں تھا جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا بچے اس فیراغراف میں بتایا گیا ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں بھارت نے پاکستان کے گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کیا تو میجر طفیل محمد کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنا گیا آپ نے مقابلے کے لیے پیچھتر جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو تین دستوں میں بانٹ لیا جس کے مطابق ایک دستے نے دائیں اور ایک دستے نے بائیں سے حملہ کرنا تھا اور ایک دستے کو آپ خود لیڈ کر رہے تھے دوسرے پیلیگراف کی طرف چلتے ہیں حملے کے لیے صبح چار بجے کا وقت مقرر ہوا اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیہ دشمن کی طرف بڑھے پچیس جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر تفیل محمد دشمن کے مورچے کے بلکل نزدیک پہنچ گئے دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھن مشین گنوں سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مار کے کا آغاز ہو گیا مار کے یعنی لڑائی میجر تفیل محمد سب سے آگے تھے انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خموش کروا دیا اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی میجر تفیل محمد اس کی زد میں آگے زد یعنی نشانے پہ اور تین گولیوں کے پیٹ میں لگیں اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جمانوں کا جوشو جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد آزم شہید ہو گئے اب میجر تفیل محمد تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے تنہا یعنی اکیلے سالار یعنی سردار وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی یہاں تک پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی پسپا یعنی شکست اس پیرا گراف میں بتایا گیا ہے کہ حملے کے لیے میجر تفیل محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے جب دشمن کو پتا چلا تو اس نے فوراں مشین گنوں سے گولیوں کی بچھاڑ کر دی میجر تفیل سب سے آگے تھے انہوں نے مشین گن کو بم سے تباہ کر دیا اور دشمن کے نشانے پر آگے جس کی وجہ سے تین گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں اور بری طرح زخمی ہونے کے باوجود بھی دوسرا بم پھے کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی دشمن نے جوابی حملے میں ان کے نائب محمد آزم کو شہید کر دیا اب وہ اکیلے اپنے جوانوں کے سالار تھے انہوں نے بہادری سے اپنے جوانوں کو حسلہ دیتے ہوئے فائرنگ جاری رکھی یہاں تک کہ پاکستانی فوج نے اپنا گاؤں دشمنوں کے قبضے سے چھوڑا لیا اور بھارتی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی دوسرے پہلے اگر آپ کی طرف چلتے ہیں میجر تفیل زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کو کی دیکھ بال کرنے لگے زخموں سے بہت سا خون بیہ چکا تھا مگر اس مجاہد کا حسلہ عبید جوان تھا پاک فوج کے عالی افسران کہ آمد پر میجر تفیل محمد اٹھے انہیں سلوٹ کیا اور کہا جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں دشمن بھاگ چکا ہے یہ کہہ کر وہ گیر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں تین گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف پانچ گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے بہادری اور جان نساری کہ اس عظیم کارنامے پر انہیں نشانے حیدر سے نوازا گیا جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے بچوں اس پیراغراف میں ہیں کہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی اس مجاہد کا حسرہ ابھی جوان تھا آلہ افسران کی آمد پر انہیں سلوٹ کیا اور کہا کہ جناب میں اپنے فرض سے ادا ہو چکا ہوں اور دشمن بھاگ چکا ہے یہ کہہ کر آپ زمین پر گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے اس بہادری کے کارنامے پر آپ کو نشانے حیدر کا عزاز دیا گیا ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنی مشک کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر دو سبق کے حوالے سے درست جواب پر گھڑ کا نشان لگائیں میجر تفیل محمد فوز سے وابستہ ہوئے 1942 میں 1942 میں 1945 میں یا 1941 میں 1943 میں درست ہے میجر تفیل محمد کو کس محاص پر تائنات کیا گیا لکشمی پور برکی چونڈا ہڈیارا لکشمی پور درست ہے میجر تفیل محمد کو تین گولیاں لگیں سینے پر سینے میں ٹانگ میں پیٹ میں یا بازو میں پیٹ میں درست ہے دشمن کی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا میدان پر نہر پر دریا پر یا ٹیلے پر ٹیلے پر درست ہے میجر تفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پھینکا توپ کا گولا دستی بم میزائل یا ٹینگ کا گولا دستی بم درست ہے میجر تفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے یا چار گھنٹے پانچ گھنٹے درست ہے سوالات کے جواب بات دیں میجر تفیل محمد کب اور کہاں پیدا ہوئے تفیل محمد انیس سو چودہ میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہشیارپور میں پیدا ہوئے بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے میجر تفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ نے پچھتر بہترین جوانوں کا انتخاب کیا دشمن پر حملے کے لئے میجر تفیل محمد نے کیا حکمت عملی تیار کی جوانوں کو تین دستوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے ماہ تحت محمد آزم کو اپنا نائب رکھا اور دو دستے ان کی نگرانی میں دیئے جنہوں نے دو اطراف سے حملہ کرنا تھا تیسرا دستہ میجر تفیل محمد کی قیادت میں تھا جس نے لمبا چکر کارٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا پاک فوج کے عالی افسران کی آمد پر میجر تفیل محمد نے کیا کہا وہ زخمی حالت میں اٹھے انہوں نے سلوٹ کیا اور کہا جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں دشمن بھاگ چکا ہے میجر تفیل محمد کو کون سا عزاز ملا بہادری اور جانساری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشانے حیدر سے نمازا گیا الفاظ متزاد اندھیرہ اجالہ بلند پست نزدیک دور بڑھانا کم کرنا پختہ کچھا غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں اس نے وطن عزیز کی حفاظت کی صحیح جملہ ہے اس نے عزیز وطن کی حفاظت کی علاقہ ازاد کروا لی صحیح جملہ ہے علاقہ ازاد کروا لیا انچی ٹیلے پر فوج موجود تھی صحیح جملہ ہے انچے ٹیلے پر فوج موجود تھی فوجی کو عزاز ملی صحیح جملہ ہے فوجی کو عزاز ملا شہادت کی درجہ حاصل کیا صحیح جملہ ہے شہادت کا درجہ حاصل کیا جملے بنائیں الفاظ جملے بے مثال مغل دور کی طرز تعمیر بے مثال ہے جررت مند پاک فوج کے جوان جررت مند اور بہادر ہیں نگرانی رایہ کی نگرانی حکمران کے ذمہ ہوتی ہے حوصلہ بڑھانا ہمیں بہادری سے دوسروں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے جان نساری آزادی کی خاطر شہدہ کی جان نساری قابل فخر ہے اس کے بعد قائد الانشاء کا آ جاتا ہے کام نمونے کے خطوط والد کے نام خط امتحان کے نتیجے کی اطلاع یہ خط ہے آپ لوگوں کا کمرہ امتحان یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر تاریخ ڈالنی ہے پیارے اباجان آداب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے لیجئے میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کل ہی میرا نتیجہ نکلا ہے میں آپ کی دعاوں سے پانچمی جماعت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں اور اپنی جماعت میں اول آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری محنت کا پھل دے دیا یہ سب آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اگلے مہینے کی بائیس تاریخ کو ہمارا جلسہ تقسیم انعامات ہو رہا ہے جس میں مجھے ایک خوبصورت فونٹین پین اور کچھ کتابیں انعامیں دی جائیں گی مجھے چھٹی جماعت کے لیے کتابوں اور کوپیوں کی ضرورت ہے مہربانی فرما کر مبلغ دو سو روپے بزریہ منی آرڈر ارسال فرمائیں تاکہ میں اپنے پڑھائی بقائدگی سے شروع کر سکوں امی جان کا کیا حال ہے ان کے خدمت میں آداب ننے کی دعائیں آپ کا بیٹا یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اب ہمارا اردو علیف کا بھی ہو گیا ہے اور اردو بے کا بھی اب آپ لوگوں نے اردو علیف کی مشک کوپی پر لکھنی ہے صاف ستری کر کے ہاشیے لگا کر اپنے سبق کا نام لکھنی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے اور یہ خد بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور کوپی پر زبانی لکھنا ہے انشاءاللہ خیر خیریہ سے جب سکول کھولیں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سبق بھی سنوں گی تینکیو سٹوڈینٹس اللہ حافظ